میں مسردت کو اکرام ہوں حجتر اسلام اولانا ربی حسنر صاحب مکلا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے تر پیٹھے گئے 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 تلاوتی کلام پاک سے باقیتہ اس مقدس جسل کا آغاز ہو گیا اور آغاز یہاں سے گواب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المسرم من قلل لیلہ اللہ قلیلہ ایک نملیو آلی رسول آپ راتوں کو قلل لیلہ اللہ قلیلہ آپ راتوں کو عبادت کے لیے کم جگہ کریں کائنات میں اگر غور کیا جائے اس وقت دامنی وقت میں تنی ملجائش بھی نہیں ہے کہ کوئی تقریر کی جائے لیکن اگر غور کریں آپ تو پوری کائنات سے مطالبہ کیا ہے قدرت کا قدرت کا مطالبہ یہ ہے ہم نے کائنات میں جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں یعنی ساری کائنات سے مطالبہ یہ ہے کہ عبادت کرو نبی سے مطالبہ ہے کہ عبادت کم کرو آپ سوچیں کہ نبی سے مطالبہ ہے کہ عبادت کم کرو اپنی عبادت میں کمی واقع کرو آپ جب نبی کی عبادت اور ہماری عبادت میں اتنا فرق ہے تو پھر نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے میں مولانا قاری احمد علی صاحب وہ جب آواز دے رہا تھا تو شاید مغالتے کی بنیاد پر میرے ذہن میں نہیں آیا اور میں نے محمد علی کہہ دیا اور جب محمد علی کہا دیکھیں مناسبت بھی کتنی ہے جس نے محمد میں اگر احمد علی بھی ہو تو وہ محمد علی ہو سکتے ہیں قاری احمد علی صاحب نے بہترین چلاوت کے فرائز انجام دیئے اب رہی بات احمد اور محمد کی تو مجھے کسی استاد شاعر کے یہ چار مصرے یاد آ رہے ہیں میں آپ تک پہنچا کر گفتگو کو آگے بڑھا دوں تھا احمد و احد میں فقط میم کا حجاب اس لئے اگر پہنچ جائیں گے آپ تک تو میری محلت کو سنگ ہو جائے گی تھا احمد و احد میں فقط میم کا حجاب اس کو نبی نے ترعیمہ بنا دیا سلمہ کے سر پہ رکھ کے محمد نے تاج میم دنیا حق طلب کو مسلمہ بنا دیا سلمہ کے سر پہ رکھ کے محمد نے تاج میم دنیا حق طلب کو مسلمہ بنا دیا آئی احزاب ہمارے جسن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے کلاوت کلام پاک سے اور اب گفتگو نظم میں شروع ہو اس کے قبل میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا نصری گفتگو ہو جائے اور میں آج کے اس جسن کے خطیب حجت الاسلام آلی جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ رون قفلوں سے ممبر ہوں اور سیرت پیغمبر اسلام پر روشنی ڈالے آپ ازراد سے گزارش ہے کہ گلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا خیر مکتب اور اسلام پاک ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ لا خلب لا قوت الا باللہ علی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد اللہ حد الفرد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفان حد سم السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہا شمی القراشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین ابل قاسم المصطفی محمد و لعنت اللہ علی عادائهم عجمین من العانہ الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحقیم وَهُوَا اسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 اور شاید کوئی فیصلہ بھی کر لے کہ یہ زمانہ جشن رحمت اللہ علمین کا نہیں ہے ایک سلوات اور پڑھیں محمد وعالی محمد دیکھیں ایسی سلوات پڑھیں گے تو تقریر بہت جلدی سمیت جو کام ہمیں کرنا ہے وہی ہو رہا ہے یہ دیرے دیرے جو لوگ آ رہے ہیں ہم کو کرنا بھی وہی ہے تو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس ساتھ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس زمانے میں جشن رحمت اللہ علمین کیوں ہو رہا ہے یہ زمانہ جشن رحمت اللہ علمین کا نہیں ہے جبکہ یہ زمانہ بھی جشن رحمت اللہ علمین کا ہے میں یہ بات اپنی دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ زمانہ بھی جشن رحمت اللہ علمین کا ہے اور اگر اس مہینے اور آنے والے مہینے کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی زمانہ جشن رحمت اللہ علمین کا ہے اس لیے کہ رسول جس زمانے میں جشن منا رہا ہو سلسلے کے ساتھ رسول اسلام اس زمانے میں جشن منا رہے ہیں کبھی پانچویں امام آتے ہیں ان کی ولادت پہ جشن مناتے ہیں کبھی نوے امام کی ولادت پہ جشن ہوتا ہے کبھی دسویں امام کی ولادت پہ یہ جو ماہ رجب میں مسلسل آیاد ہیں یہ عید پیغمبر اسلام کا جشن نہیں تو کیا ہے اور پھر آج کی تاریخ تو واقعاً جشن رحمت اللہ علمین کی ہے ایک سلوات پڑھے ہیں محمد و آل محمد یہ آج جو دن گزرا یہ تاریخ خود جشن رحمت اللہ علمین کی ہے اس لیے کہ یہی وہ ذات تھی جس نے اسلام میں نفاق کی جڑوں کو مضبوط کیا اور پیغمبر اسلام آہی تھے کائنات کو ایمان دینے کے لیے تو جس دن وہ ذات فننار ہو جائے جو ایمان سے دور کرے وہ جشن رحمت اللہ علمین کا دن ہے اس رخ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جشن رحمت اللہ علمین کا دن ہے اور یہ دن گزرا اور اب جو دن آ رہا ہے جسے فتح خیبر کہتے ہیں یہ بھی نبی ہی کے جشن کا دن تھا یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے غم کا دن تھا مگر خیبر کی فتح جشن رحمت اللہ علمین تھی یہ سارے آیات کے جو ایام ہیں یہ جشن رحمت اللہ علمین ہیں اور عزیزان ایمان اگر اس جہد سے بھی دیکھیں تو یہ یاد رکھئے گا ہم رسول اسلام کا جشن جب بھی منائیں وہ زمانہ رسول کا ہے اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے جشن اس کا منایا جائے کہ جو زمانے کا محتاج رہا ہو جب زمانہ رہا ہو اور وہ آیا ہو تو جشن منایا جائے گا زمانے کے اعتبار سے مگر جس کے صدقے میں زمانہ منایا گیا ہو ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا یاد اس کا جشن اس کا ذکر منایا جائے یہ ظاہر ہے اور پیغمبر اسلام کی یاد منائی جا رہی ہے ہونا بھی چاہیے لیکن دو چار باتیں میں بڑی جلدی ہلدی تین آیتیں آج آپ کے سامنے میں پیش کر کے ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں میں نے جو آیت پہلی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات پڑھیں محمد وعالمہ دیکھیں اگر جشن رحمت اللہ العالمین ہے تو صلوات تو ایسی ہی ہوگی شاہی ہے اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی سرنام سخن کے طور پر آپ سب کو ظاہر ہے یاد ہے اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بِتْ تحقید ہم نے تمہارے لیے فِي رَسُولِ اللَّهِ الْرَسُولِ مِنَ کیا رکھا اُسْوَةٌ حَسَنَا بہترین نمونے عمل الرسول کو نمونے عمل نہیں کہا الرسول میں نمونے عمل کہا پیغمبر اسلام کی پوری حیات کو مسلمان کے لیے نمونے عمل نہیں بنایا حیات میں نمونے عمل رکھا حیات کو نمونہ نہیں بنایا آئیڈیل کے طور پہ حیات میں آئیڈیل رکھا ہے حیات کو آئیڈیل نہیں رکھا پیغمبر کی ذات میں نمونہ ہے پیغمبر کی ذات مکمل نمونہ نہیں ہے اے میرے پروردگار یہ نبی کی مکمل ذات کو تُو نے آئیڈیل کیوں نہیں بنایا کیا کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میرے نبی کی حیاتِ طیبہ کا کوئی ایک لمحہ بھی ایک صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد دیکھیں جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں آپ صلوات اس لیے بھی پڑھئے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریر ویسے ویسے کم ہوتی چلی جائے گی اس لیے ایک مجمع آئے گا اور میرا مقصد مکمل ہو جائے گا ایک صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پیغمبر کی حیات نمونہ نہیں بنائی مکمل حیات حیات میں نمونہ رکھا قدرت کہہ رہی فی رسول اللہ رسول میں اسوہ ہے آخر نبی کی حیات میں اسوہ کسے بنایا جاتا ہے آئیڈیل کسے بنایا جاتا ہے جو چیز ممتاز ہو کامل ہو اسے آئیڈیل بنایا جاتا ہے نا جس میں نقص ہو اسے آئیڈیل نہیں بنایا جاتا ہے کاش عالم اسلام اتنا سمجھ جاتا تو پھر کسی کو نبی کی جگہ بیٹھاتا ہی نہیں اس لیے کہ جہاں کمال ہوگا وہی آئیڈیل بنے گا وہی نمونہ بنے گا عزیزان ایمان اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ انناسو الادین ملو کے ہم لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پہ ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کی سیرت پہ ہوتے ہیں اب جو جس کو اپنا بادشاہ بنائے گا اسی کی سیرت پہ چلے گا اب اگر بادشاہ ایسا ہو کہ جو میدان سے نہ بھاگے تو لوگ ماں نمونہ بنائیں گے تو وہ میدان سے بھاگیں گے نہیں مگر بادشاہ ہی بھاگتا ہو تو جس نے نمونہ بنا لیا وہ بھاگے گا نبی نے نبی نے میں ہر بات کہے بھی نہیں پاتا جلدی جلدی اس لیے کہ نبی نے کل کی تاریخ میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں لشکر کے لیے آئیڈیل کیسا چاہیے کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا رجل ہوگا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا یہ علی کی صفتیں نہیں بیان کی جا رہی ہیں بلکہ لشکر کو سردار کے لیے ایک آئیڈیل دیا جا رہا ہے بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں تو نبی میں نقص تو ہے نہیں کوئی ایک لمحے حیات ایسا نہیں اگر کوئی سوچ لے تو کافر ہو جائے تو پھر نبی کی پوری حیات کو آئیڈیل کیوں نہ بنایا گیا قدرت آواز دے گی میرے نبی میں نقص نہیں تھا نبی کی پوری حیات اگر تمہارے لیے آئیڈیل بن جائے تو گویا ہم بھی یہ مان لیں گے کہ تم نبی جیسے ہو سکتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں زیدہ نہیں مان لیکن نبی کی پوری حیات تمہارے لیے نمونے عمل اس لیے نہیں ہے کہ تم نبی جیسے نہیں بن سکتے نبی کی حیات میں کچھ ایسے نمونے ہیں جس پہ تمہیں عمل کرنا ہے کسی بھی مانسوم کی حیات کو اٹھا کے دیکھئے اس کی حیات میں موجزہ بھی پایا جاتا ہے فضیلت بھی پائی جاتی ہے تربیت بھی پائی جاتی ہے روش حیات جسے کہتے ہیں نہ اللہ نے نہ تو فضائل کو تمہارے لیے نمونہ بنایا نہ موجزے کو نمونہ بنایا اس لیے کہ اگر موجزے کو نمونہ بنا دیا جائے تو نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی کا موجزہ یہ ہے کہ اگر پتھر پہ پیر رکھیں تو نقش بن جائے مسلمانوں اگر تمہارے لیے پوری حیات نمونہ بن جائے تو تم پہ واجب ہوگا کہ پتھر پہ قدم رکھو تو نقش بارائے میں نے پوری حیات کو نہیں یہ پورا مسلسل موضوع ہے میں بہت مختصر کر کے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں موجزہ نمونہ نہیں ہے اس لیے کہ تم دکھا نہیں سکتے تم دکھا لو تو تم بھی نبی بھئی نبوت کے اس بات کے لیے ایک شہ موجزہ ہی تو ہے تو اللہ کیسے سب کچھ کو آئیڈیل بنا دے نقش نبی میں نہیں ہے تم میں ہے اور خدا ایسی چیز کا تم سے مطالبہ کرے کہ جو تم نہیں کر سکتے یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے لہٰذا وہی مانگے گا جو تم کر سکتے ہو عزیزانِ ایمان مگر ستم زریفی تو یہ ہے کہ جو کر سکتے تھے وہ مانگا تو وہ بھی نہ دیا ایک سالوات پڑھے نا محمد والے محمد پر سب مانتا تو کیا کرتے اچھا کمال موجزہ اس کے بعد فضائل فضائل تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے یہ نبی کی فضیلت ہے کہ اگر اندھے کوئے میں لہابے دہن ڈال دے تو کوئے پانی سے بھر جائے ارے تم جیسے پور چشموں کے لیے کہ جن کی ابھی معرفت کی نگاہیں واہ نہیں ہوئیں میں ان سے کمال نبی کا عصوہ تمہارے لیے کمال نبی کو تمہارے لیے عصوہ کیسے بناوں عصوہ ہے تو صرف روش حیات یہ روش حیات کیا ہے یہ روش حیات کیا ہے جسے آئیڈیل بنایا جا رہا ہے یہ کون چیز ہے کہ نبی روش حیات صاحب ہم چودہ سو برس پہلے کے شخص کو آج آئیڈیل کیسے بنائیں کیا بات کیا پریشانی ہے کب وہ تاریکی کا زمانہ یہ روشنی کی کائنات وہ تنزلی کا دور یہ ترقی یافتاز سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کہاں وہ دور کہاں یہ دور وہ علم سے بے بہرہ دنیا اور یہاں سائنس کا مندے ڈال رہی ہے تو یہ علم کا زمانہ میں نے کہاں کاش تم نے یہی سمجھ لیا ہوتا تم کہہ رہے ہو کہ وہ دور تاریکی کا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس دور میں نورِ خدا جلوگر ہو وہ تاریکی کا زمانہ ہے دراصل تاریکی کا زمانہ یہ ہے جب نورِ خدا حجابِ غیب میں ہے تم کیا سمجھ رہے ہو کہتے ہو یہ علم کا زمانہ وہ جہاد ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر مسلح وہ علم کا زمانہ یہ جہالت کا دور یہ یہ علم کا زمانہ وہ جہالت کا دور نئی عزیزانِ ایمان حقیقت تو یہ ہے کہ جب شہرِ علم ہو تو وہ ہے علم کا زمانہ جب بابِ علمِ حجابِ غیب میں ہو یہ علم کا زمانہ نہیں ہے یہ ہے جہالت کا زمانہ یہ الگ بات ہے کہ جو علم انہوں نے الفاظ میں چھوڑے تھے تم نے کچھ سمجھا تو یہاں تک پہنچے جو بابِ علم ہے اسے آنے دو اسی لئے تو کہنے والے انگریز نے یہ بات کہہ دی کہ کاش علی ہمارے دور میں ہوتے تو ہم کہتے علی بولیے ہم علی سے جنگوں کا مطالبہ نہ کرتے ہم علی سے دوسرے امور کا مطالبہ نہ کرتے علی بولتے رہتے ہم ترقیان کرتے رہتے آج چودہ سو برس کے بعد انسان کو یہ سمجھ میں آیا کہ علی کو بولنے دینا چاہیے تھا جنگوں میں مصروف نہیں رکھنا چاہیے تھا یعنی کل کا انسان یہ بات سمجھ رہا تھا کہ اگر علی بولے تو ترقیوں کے دروازے کھلیں گے لہذا جنگوں میں مشہول کر دو اس لیے کہ اگر علی بولتے رہے تو علی کا کمال کھلتا جائے گا جنگوں میں مشہول کرو تاکہ علی کے فضائل نہ کھلے جتنا علی کا کمال کھلے گا ہمارا قد پتہ چلتا جائے گا کیا کہ محبیزہ نہیں ہے وقت نہیں ہے دامنے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں اس بات کو آپ تک وضاحت کے ساتھ پہنچا سکوں صرف آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے گزر رہا ہوں فضائل اس کو عسوہ نہیں بنایا رویش حیات ہے عسوہ یہ رویش حیات کیا ہے کچھو دہ سو برس پہلے کے شخص کو آج آئیڈیل کیسے بنائیں اصل میں تم نے سمجھا ہی نہیں کہ رویش حیات کیا ہے تم نے تو یہ سمجھا کہ اسباب کی کائنات کو رویش کہتے ہیں تم نے یہ سوچا ہم اس زمانے کے شخص کو آئیڈیل کیسے بنائیں اس لیے کہ اس وقت لوگ بوریوں پہ بیٹھتے تھے ٹاٹ پہ زندگی گزارتے تھے اب ہم سوکوں پہ بیٹھنے والے ڈبل بیٹ کے عادی لوگ ہم اس زمانے میں اس زمانے کے شخص کو کیسے آئیڈیل بنائیں تو یاد رکھنا رویش حیات عسوہ ہے اسباب حیات عسوہ نہیں ہے میں کیا کروں حضیدان ایمان سامان زندگی عسوہ نہیں ہے سامان زندگی عسوہ نہیں ہے تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ بیٹھتے کہاں تھے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھتے کیسے تھے میں کیا کروں حضیدان ایمان تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کھاتے کیا تھے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کھاتے کیسا تھے میں کیا کروں حضیدان ایمان ذرا محسوس کرے انسان تو سمجھ میں آئے رویش حیات کیا ہے ظاہر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا عدالت خدا کے خلاف ہے کہ خدا اس چیز کو نمونہ بنا دے جو نبی نے کھایا ہو اس لیے کہ نبی جس موسم اور ماحول میں رہتے تھے نبی وہ کھاتے تھے اگر نبی نے جو کھایا وہ نمونہ بن جائے تو یورپ کے رہنے والے پہ بھی واجب ہو جائے گا کہ وہ کھجوریں منگا کے کھائے میں کیا کہہ رہا ہوں سیدان ایمان لہٰذا کیا کھانا ہے یہ تمہیں اختیار ہے بس یہ دیکھو کہ وہ کیسا کھاتے تھے کیسے کھاتے تھے ہم تمہیں آج کی کائنات میں پیزا کھانے سے منہ نہیں کرتے برگر کھانے سے منہ نہیں کرتے کھاؤ تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ کیا کھاتے تھے یا نہیں دیکھنا ہے کیسے کھاتے تھے کیسا کھاتے تھے جب انہوں نے کھایا تو حرام نہیں کھایا رویش حیات یہ ہے کہ تم حرام نہ کھاؤ جب انہوں نے کھایا تو تہل تہل کے نہیں کھایا بیٹھ کے عدب سے کھایا ایک سلوات پڑھے لے محمد وآل محمد اب جشن رحمت اللہ العالمین ہے رویش حیات لے کے جائیے اب تہل تہل کے نہ کھائیے گا ہمارے استاد ایران میں بفے سسٹم کو بفیلو سسٹم کہتے تھے ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد بار ایک اور سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد رویش حیات رویش حیات بس میں نے گوھت گوھ سمیٹ لی اللہ نے رویش حیات پیغمبر کو اس ہوا بنایا آیتیں اب صرف سلسلے بار توضیح نہیں دے سکتا پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ہم نے تمہارے لئے رسول میں اُسْوَةٌ رکھا پروردگار رسول کون آواز قدرت آئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ محمد کچھ نہیں صرف رسول لہذا محمد کی ذات اُسْوَة ہم نے محمد کی ذات میں اُسْوَةٌ رکھا محمد رسول ہیں ہم نے محمد کو کچھ نہیں بنایا رسول بنایا اُسْوَةٌ ہے رسالت کی ذات میں رسالت میں پوری توجہ اُسْوَةٌ رسالت میں محمد رسول ہیں اور کچھ نہیں تیسری آیت جو ہی جشن سے مربوط وَمَا رَسَلْنَا کا إِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو رسول بھی نہیں بنایا مگر یہ کہ آلمین کے لئے رحمت بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئیڈیل ہے پیغمبر کی جو پیغمبر کی جو روشِ حیات ہے وہ رحمتِ مجسم ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے یعنی اب نبی اگر کچھ کسی کو دے تو وہ رحمت کسی سے لیں تو رحمت کسی کو بُلائیں تو رحمت کسی کو اُٹھائیں تو رحمت کسی سے محبت کریں تو رحمت کسی سے نفرت کریں تو رحمت جو کچھ نبی کر رہے ہیں یہ رحمت ہی رحمت ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے اور اس واس صرف رسول کی ذات ہے اور یہ صرف محمد ہیں اب یہ رحمتِ نبی ہے کیا یا نبی اللہ ہم یہ آپ کی رحمت پھائیں کہاں کوئی تو جگہ ہو کہ ہمیں یہ رحمت مل سکے کوئی تو ایسا طریقہ ہو کہ رحمتِ پیغمبر حاصل ہو جائے کائنات ہم سے پوچھتی ہے یہ ہر وقت اہلِ بیعت کا ذکر کیوں کرتے ہو آؤ دیکھو نبی کی رحمت ہمیں چاہیے لہذا ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں یقین نہ ہے تو حدیثِ قیسہ کی تاریخ اُٹھا کے دیکھ لو پیغمبرِ اسلام نے کہا اے علی قسم خدا کی وہ ذات کی قسم جس نے ہمیں نبی بنا کے بھیجا کہ جب کسی محفل میں ہمارے شیعہ یہ تذکرہ کریں گے اور جمع ہوں گے تو ان پہ صرف اور صرف ملائکہ رحمت لے کے آئیں گے لہذا ذکرِ اہلِ بیعت نبی کی رحمتوں سے قریب کرتا ہے ہمیں رحمتِ پروردگار چاہیے رحمت کے مقابلے میں ہے غزب ہم سے پوچھنے والا اگر پوچھے کہ آپ کوئی اور ذکر کیوں نہیں کرتے جو لوگ نبی کے پاس تھے یہ بھی تھے تو کچھ اور بھی تو تھے سب کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہم نے کہا قرآن نے صرف یہ نہیں کہا اچھا ذکر نہ کیجئے تو انکار تو نہ کیجئے منع تو نہ کیجئے ہم نے کہا ہم کیا کریں قرآن نے ایک بات اور بھی تو کہی ہے صرف اگر یہ کہہ دیتا کہ اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعمتا جن پہ تُو نے اللہ اللہ نے جن پہ اپنی نعمتوں کا نزول کیا تو ہم صرف ان کا ذکر کرتے کہ جن پہ نعمتوں کا نزول ہوا تاکہ رحمت حاصل ہو جاتی لیکن اس کے آگے آگے ایک دعا اور بھی تو کروائی غیر المغضوب اے پروردگار ایسوں کا راستہ نہ دینا جس پہ تُو نے اپنی غزب کو نازل کیا ہے رحمت کے مقابلے میں غزب ہے اب جس کو جو چاہیے اس کا تذکرہ کرے رحمت والوں کا ذکر کرو گے رحمتیں ملے گی غزب والوں کا تذکرہ کرو گے غزب ملے گا ایک سالوات پردے محمد بس پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل ذکر کو قبول فرمائے اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا یہ جشن رحمت للعالمین ہے میرے اللہ یہ تیری رحمتوں کا زمانہ ہے میرے پروردگار اپنی رحمتوں سے ہمیں مایوس نہ رکھنا اے میرے پروردگار اس مہینے میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک سال جہنم کے آگ سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اگر تین روزے رکھ لے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے اے میرے پروردگار یہ مہینہ نہ گزرے اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم روزہ رکھ سکیں اے میرے پروردگار جو جو واسطہ ہے محمد وعالی محمد کا اس اپنی رحمت مجسم کے صدقے میں جس کے گھر میں کوئی بھی بیمار پروردگار اسے شفاق کامل و آجل آتا فرمائے خصوصاً مولانا اجاز حسنین صاحب بہت علیل ہیں پروردگار جو جو واسطہ ہے محمد وعالی محمد کا انہیں صحت کامل و آجل آتا فرمائے جو افراد یہاں موجود ہیں خاص طور سے جو بزرگان ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ پروردگار جو جو واسطہ ہے محمد وعالی محمد کا رحمت مجسم کی رحمت جسے تُو نے حجاب غیب میں رکھا ہوا ہے میرے پروردگار اس رحمت کو جلد از جلد بھیج دے تاکہ ہم اس کے جمال پرمور سے اپنی نگاہوں کو منور کر سکیں اے میرے پروردگار اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا تصمیم دعا تاکہ ہم اس کے لئے